ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ سو دن بعد بھی سچ کا انتظار سی بی آئی کو اس معاملے کو ابیٹمنٹ دو سوئیسائٹ سے مرڈر میں کنورٹ کرنے میں کیا پرابلم آ رہی ہے سی بی آئی جانچ کے طریقے پر پریبار کے سوال ایمز کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور پاس دن سے سی بی آئی بھی چھ دن سے آئی ہوئی ہے لیکن ان دونوں کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی میٹنگ بھی نہیں بلائی گئی سوشانت کی انصاف کی لڑائی ٹیپی کا سارا شدھا پر آئی ممبئی پولیس ایک فیشن پریڈ کر رہا رہا تھا اسی طرح سے لگ رہا ہے جیسے کیا بڑے بڑے سٹار کو بلا کر کے سارا میڈیا اٹینشن اُدھر لے جائے جا رہا ہے کیا سوشانت کے بہانے ہو رہی ہے سیاست مہینے دو مہینے میں یا تین مہینے میں اگر مہاراشت کی سرکار ٹوٹ گئی اور پھر سے شیف سینہ اور بی جے پی کی سرکار بن گئے تو جب بہت گمبیر بات ہوئی بیہار میں تو چناؤ لڑنا چاہیے ویکاس کے مددے پر روائن آرڈر کے مددے پر سوشانت کی مددے پر لیکن اگر یہ سب مددے ختم ہوئے ہیں تو ممبئی سے مددے وہاں پارسل جا سکتے ہیں کچھ سوشانت کی موت کا سچ کب آئے گا سامنے اس طرح سے سوشانت راجپوت کے گھر کے سامنے اب پوشٹر لگائے گئے ہیں اور سوشانت راجپوت کی موت کو انصاف ملنا چاہیے اس طرح سے مانگ اٹھ رہی ہے سوشانت کو بھول گئے کیا یہی سوال ہے آج سوشانت کو بھول گئے کیا اور یہ سوال ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ چودہ جون کو سوشانت کی موت ہوئی آج چھبیس ستمبر ہے لیکن اب تک سوشانت کی موت کا سچ کیا ہے اس کا جواب دیش کو نہیں ملا ہے دیکھئے پہلے ممبئی پولیس پھر پٹنا پولیس جس نے اس ماملے میں ایف آئی آر درچ کر لی اس کے بعد پیسے کا انگل آیا تو ایڈی اس میں جڑ گئی سی بی آئی تک یہ ماملہ پہنچا اور ان سی بی بھی ڈرکز کی بات سامنے آنے کے بعد اس ماملے میں جانچ کر رہی ہے تو کل ملا کر پانچ پانچ ایجنسیاں ہیں اس کیس سے جڑی ہوئی ہیں لیکن سچ کا اب تک انتظار اور دکھا دیتے ہیں آپ کو کیسے پانچ ایجنسیاں اس کیس سے جڑی ہوئی تو ہیں لیکن گتھی اب تک نہیں سلجی ہے لگتا ایسا ہے کہ بولی وڈ میں ڈرکز آنگل کو کھگالنے کی جانچ پہ ڈھلائی برتنے کے سیدھے آروپ کو لگا رہے ہیں اور اسی لئے آج ای بی پی نیوز پر ہم یہ بڑی بحث لے کر آئے ہیں سشانت کو بھول گئے کیا اور کچھ سوال جو ای بی پی نیوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے لیکن اس سے پہلے سشانت کے اس کی ٹائم لائن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چودہ جون سشانت کی موت ہوتی ہے اچھا پٹنا میں ایف آی آر چھبیس جولائی کو درج ہو جاتی ہے چار اگست سی بی آئی اس ماملے میں جانچ کی سفارش کر دیتی ہے اور اس طریقے سے ماملہ آگے پڑتا جاتا ہے سشانت کے اس کے سلکتے سوال کون کون سے ہیں اس پر ایک نظر ڈالیے سشانت کی موت کی گتھی کب سلجھے گی انصلاف سشانت سنگ راکھ کو کب دے لے گا اس کا انتظار ہے دیش کو سی بی آئی کی جانچ کہاں تک پہنچی یہ دیش جاننا چاہتا ہے پریبار کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایک پریس سٹیٹمنٹ تک سی بی آئی کی طرف سے نہیں جاری کیا گیا تیسرا ہی ہم سوال ایمز کی جانچ میں اب تک کیا ملا یہ کسی کو نہیں پتا ایمز کی ٹیم سی بی آئی کے افسر ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہیں کرنا اچھا کیا جانچ ڈرگز آنگل پر شفت ہو گئی ہے سشانت کا ماملہ کیا پیچھے سوٹ گیا ہے اور کیا سشان کیس میں دباب ڈالنے کی کوششیں ہوئیں اور آگے بھی اس کی آشنکہ بنی ہوئی ہے یہ وہ تمام بڑے سوال ہیں آج بڑی بحث میں جن کا جواب ہم تلاشیں گے میں آپ کا پریشہ کراتی ہوں خاص نیمان آج کی سرچہ میں جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو ورشت پکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں آبا سنگھ جی ممبئی سے ہمارے ساتھ جوڑی گئے وکاس گفتہ ساتھ ڈلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے اروا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سشان سنگھ راجپود کے دوست یوغراد سنگھ موجود ہیں سشان سنگھ راجپود کے فارم ہاؤس کے مینجر رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خاص مہمان جو اس شرچہ میں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں وہ سی بی آئی کے پور سیوک ندیشک شانتنو سنسر بہت بہت سواگت آپ سبھی کا میں آج کی چرچہ شروع کروں گی سب سے پہلے شانتنو جی کا میں رکھ کروں گی اور میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں سین صاحب کہ جو پریوار کی طرف سے کہا جا رہا ہے سی بی آئی کی جانچ کی رفتار دھیمی ہے سی بی آئی نے اب تک اس ماملے میں ان تمام سوالوں کو پریوار کی طرف سے جو پوچھے جا رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سی بی آئی کی جانچ شروع ہو گئی تھی جب پٹنا کا ایف آئی آر بی آر سرکار کے آدیش پر سی بی آئی کو سوپا گیا اس کے بعد جو اس پر سپریم کورٹ کا بھی سٹیمپ لگ گیا تو وہ یہ سو یہ سب تیش بمبے آگئی اور سی بی آئی آپ نے دیکھا ہو سب کام بمبے میں شروع کر دیا اس کے بعد سی بی آئی کی ٹیمز سب سے پوچھنے کے بعد ابھی تک اس نتیجے میں نہیں پہنچ پائی یہ یہ موت کیسے ہوئی اس کے لیے وہ ایمز کی جو ٹیم ہے ان کی ان پر چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کی ان کی جو فائنڈنگ آئے گی تب سی بی آگے بڑھے گی آپ جانتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ کام سی بی آئی کا تھا یہ موت جو انیچرل ہے جو دکھن تھا دکھت ہے وہ موت کیسے ہوئی اور میں نہیں سمجھتا سی بی آئی اس پر ابھی تک پوری فائنڈنگ دے پائی ہے تب تیش میں ٹائم لگتا ہے اور یہ سوچنا جو سی بی آئی بھی ان سی بی جیسے ایک سٹیٹمنٹ دیتی رہے گی کھلاسہ کرتی رہے گی ایسے تو جات سی بی آئی کرتی نہیں ہے میں نے کبھی سی بی آئی کو کوئی سٹیٹمنٹ دیورنگ انویسٹیگیشن دیتی ہوئے دیکھا نہیں نہ ہم نے کبھی دیا میں تیتی سال سی بی آئی میں رہا ہماری ہماری جات چلتی رہتی تھی اور جات میں ٹائم لگتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں وکاس سنگھ جی کا دھائرے ٹوٹ رہا ہے پر ان کو تو دھائرے رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ ابھی تک سی بی آئی نے کسی کو ارس تک نہیں کیا اس سے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ سی بی آئی ابھی تک اس نتیجے میں نہیں پہنچی ہے یہ جو موت سشان سنگھ کی ہوئی ہے یہ کوئی ٹرائم ہے لیکن لیکن شاہد اسی بات کو نہیں سویکار کر پا رہا ہے وکاس گپتا جی سشان سنگھ راجپوت کا پریوار اسی لئے وکیل جو پریوار کے ہیں وکاس سنگھ وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب رفتار جو ہے سی بی آئی کی جانچ کی وہ دھیمی ہے رمانہ جی مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا کچھ سیکشن اور سشان کے پریوار نے اتنا سب کچھ انویسٹ کر دیا اس بات کو لے کر کہ یہ آتم ہتیا نہیں ہے ہتیا ہے تو جب سچائی سامنے آ رہی ہے تو وہ میڈیا کا سیکشن اور ان کی فیملی شاہد اس بات کو ایکسیپ نہیں کر پا رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ بیہار کی ایف آئی ایڈ جو سی بی آئی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے وہ مکھے دو بندوں پر ایک بارہ کروڑ چیٹنگ اور بریچ آف کرسٹ کا اور دوسرا ابیٹمنٹ تو سوسائیڈ تو ایڈی کو آج انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ساٹھ دن ہو گئے اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ منی چیل کو چوبیس گھنٹے کے اندر اسکیابلش کر سکتے ہیں تو ای ڈی کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی پچھلے ساٹھ دنوں میں کہ جہاں پہ ان کی جو ایک الیگیشن کی بارہ کروڑ کا غفلہ ہے اس پہ کوئی ہیڈوے نہیں منا دوسری بات سی بی آئی نے نون میڈیکل ایویڈنس میڈیکل ایویڈنس انہوں نے ایمز کو سوپے ہوئے ہیں نون میڈیکل ایویڈنس کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا کہ جہاں سوشانت نے جب کمرہ بند کر کے ان کی جان گئی تو اس فلیٹ میں چار لوگ موجود تھے اور پچھلے چالیس دن کی انویسٹیگیشن کے بعد وہ کوئی ایسے شاتر کرمنل نہیں ہے اگر انہوں نے کوئی فاؤڈ پلے کیا ہوتا جو چار لوگ اس فقط اس فلیٹ میں موجود تھے تو وہ چالیس دن نہیں چار منٹ میں سی بی آئی کے سامنے سجوگل دیتے تو اب کیا ہے میڈیا کا ایک مسکریننگ جو میڈیا ہے سشانت سنگھ راجبوت کے دوست ہیں یوورات سنگھ یہاں پر جو بات سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ پریوار کی طرف سے تو کیا اس وجہ سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق جانچ ایجنسیاں نتیجے نہیں دے پا رہی ہیں اور اس میں تھوڑا سمیں بھی لگتا ہے اتنی جندی ہی اگر سارے کیسز اس دیش میں تھوڑا سمیں اس میں لگے گا پر مین بات کیا ہے کہ میں باری بار اس سوال کو پوچھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابیٹمنٹی سوچائیڈ ہے یا سوچائیڈ ہے یا رک کا اینگل ہے پر دشتر سالیان کا کیا ہوا تو اس کے تو ابھی تک ہمیں کوئی خبر نہیں آ رہی رون رائے ابھی تک کھلے گھوم رہے ہیں اگر آپ ان کو پکڑ لیں تو کیس آپ کا سارا سول ہو جائے گا نہ آپ کو سی بی آئی کی ضرورت ہے نہ آپ کو ان سی بی کی ضرورت ہے آپ اس کو ڈائیورٹ کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں میں ویکال سنگھ جی سے سہمت ہوں اس بات پہ کہ آپ کچھ اور ہی پٹی کھول دیتے ہیں اس کیس کی پر سچائی سامنے ہیں تو آپ جا کے اس آدمی کو پکڑ لیں اس کو سب پتہ ہے لیکن یوورات سنگھ لیکن یوورات سنگھ درسل آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سشان سنگھ راشپوت کے ساتھ تو سب سے بڑی اس کیس میں ٹرائجڈی یہی ہے کہ اس ماملے میں جو سامنے نکل کر آتا ہے سشان سنگھ راشپوت کا دوست بن کر وہ ایک الگی انگل میں اس دشا کو لے جاتا ہے کیس کی شروعات دیکھئے نا اپنے پوٹیزن سے ہوئی اس کے بعد اس کے اندر پندرہ کروڑ روپے کے لیندین کا ماملہ آ گیا اس کے بعد اس ماملے کے اندر آپ جس طریقے سے نام لے رہے ہیں ایک سشان کی جو کچھ مہینے کے لیے مینجر رہی تھی ان کی موت کے ماملے کو جوڑ دیا جاتا ہے اچھا ڈرگز کا انگل اس پورے ماملے میں آ گیا ہے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے رئیس یہ جس طریقے سے ماملہ ابھی تک آگے بڑھا ہے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہوں میں آپ کی نظر سے سمجھنا چاہتی ہوں اس کو دیورے جاتی سے چل رہا ہے تو ابھی جو کیجئے کے پاس دیا ہے تو دیکھتے ہیں تو لگ رہا تھا کہ لگ بک مینے پر کے اندر اسے بام کو پتا چلے گا کیا ہوا ہے ساہی مجھے لگتا ہے اب آبا جی کو آنا چاہیے آبا جی یہ جو دراصل رئیس نے بات کہی ہے یہ ان لوگوں کی ایموشنز تھے جو سشان سنگھ راشپوت کیس سے جڑے ہوئے تھے جو چاہتے تھے کہ سشان سنگھ راشپوت کی کیس میں جل سے جل سشان کو انصاف ملنا چاہیے پاریوار کے درد کو کم کیا جانا چاہیے لیکن امیدیں جتنی تھی سی بی آئی سے جو دیش امید کر رہا تھا کہ سی بی آئی آئے گی تو فوراں اس معاملے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اسی وجہ سے لگتا ہے آپ کو کیا کہ یہ سوال اور اس وقت خود پاریوار کی طرف سے سشان کے پاریوار کے وکیل کی طرف سے سی بی آئی کو کھڑ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ رومانا جی آپ نے بہت صحیح لکھا ہے کہ سچ کیا ہے تو اگر سچ کی بات آپ کھڑ گئے کہ بیہار نے اف آئی آر لکھائی گئے میری بھگت سے لکھائی گئی جس نے بیہار میں یہ اف آئی آر لکھی تھی وہ خود دوکری چھوڑ کے چناؤ لڑنے چلے گئے نتش کمار کی پارٹی میں تو جب بمبائی پولیس پہ ان کو بشواس نہیں تھا اور سچائی یہاں پہ آگے آتی تو انہوں نے بیہار پولیس کو لیا بیہار پولیس کے بعد جو سچان سنگھ کا پریوار اور وکیل سوچ رہے تھے کہ آنن فانن میں یہ پریشر ڈال کے کچھ بھی کہلوا دیں گے جب اس کیس میں کچھ ہے نہیں تو آپ کیسے کہہ دیں گے بیہار پولیس کچھ بھی کہہ سکتی تھی لیکن سچان سنگھ بھی ایک جواب دار اورگنائزیشن ہے بینا انویسٹیگیشن میں کچھ بولے گی نہیں اور آج جب سچان سنگھ کو کچھ نہیں ملا جب سچان سنگھ کے سامنے آرہا ہے کہ یہ سیمپل سیسائٹ کا معاملہ لگ رہا ہے تب وکیل سنگھ دوبارہ پریس واجی کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ سٹرولرز اور جو ان کے فین ہیں اور جو میڈیا کے کچھ سیلیکٹیو چینلز ہیں جنہوں نے جبرجستی کچھ کچھ چیزیں کر کے ممبئی پولیس کو بدنام کیا اس کو سوچ رہے ہیں کہ ان دوبارہ پریشر کر کے سی بی آئی سے بھی من چاہی ریپورٹ دے ہیں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ممبئی پولیس کو بدنام کیا سنگھ سنگھ سر لگتار بنے ہوئے ہیں سر کل بھی جب وکاس سنگھ سوشان سنگھ راجپورٹ کی پریبار کے جو وکیل ہیں وہ آئے پریس کونفرنس کے لئے تو ان کی طرف سے بات کہی گئی کہ پہلے جس طریقے کی پریڈ سٹارز کی ممبئی پولیس کرا رہی تھی اب اسی طریقے کی پریڈ جو ہے وہ ان سی بی اپنیاں کرا رہی ہے بڑے بڑے سٹارز کو بلا رہی ہے وہ پوچھتاش کے لئے اس کا کیا مطلب ہے سوشان سنگھ راجپورٹ کی کیس سے سین صاحب آپ سے میرا سوال ہے سر اگر سن رہے ہیں مجھے اچھا مجھ سے سوال تھا جی جی اب ان سی بھی تو تپتیش کر رہی ہے کچھ دوسرے آنگل سے ان کے پاس سوشان سنگھ کے موت کا تپتیش تو نہیں ہے ان کو ای ڈی سے خبر ملا جو اس کیس میں ڈرگ سنگھ بڑھ رہی ہے اب وہ ڈرگ کی انویسٹیگیش میں جوڑ گئی ہے بڑے سوال اٹھے ہیں سی بی کے تپتیش میں ان کے تپتیش کے طریقے سے اٹھے ہیں تپتیش کرنے کا ان کا حق ہے پر انہوں نے جو لیتی اپنا ہی ہے اس پر بہت گہے سے بار اٹھے گمبی سوال اٹھے ہیں کیونکہ اگر آپ کو پتا لگانا ہے جی یہ ڈرگ کہاں سے آرہے تھے تو آپ کھلے آم تپتیش نہیں کر سکتے آپ کو شانتی رکھنا ہے آپ کو اپنی تپتیش کے خبر باہر نہیں دینا ہے اب ان سی بی نے یہ جو معاملہ سب کے سامنے رکھا ہے میڈیا کو بتا رہے ہیں کس کو کب بلا رہے ہیں میڈیا کو بتا رہے ہیں کیا پرشنے وہ کریں گے میڈیا سے یہ بھی بتا رہے ہیں جی کیا جواب ان کو ملے اس سے یہ لگتا ہے یہ ان سی بی کا تپتیش وہ اور کسی کارن سے ہو رہا ہے ان کو جو ڈرگ سپلائی کرنے والے ہیں ان کے پاس پہنچنا تو ہے ہی نہیں کیونکہ اگر ڈرگ سپلائیرز کو پتا لگ جائے جنہوں نے ان سے ڈرگ لیا ہے ان کے نام سامنے آ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بے پتہ کر جائیں گے چلے جائیں گے جی جی تو ان سی بی کی جو تپیش ہو رہی ہے کھلے آم تپیش ہو رہی ہے یہ ایسا لگتا ہے جس طریقے سے شیلیکٹیو لیگس ان سی بی کی جانچ میں کی جارہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں یہ سندے جو پریوار کے من میں بھی ظاہر سی بات ہے آ رہا ہوگا اور اسی وجہ سے وہ کل فریس کونفرنس جو کل کرنے آئے دیکاس سنگھ سشان سنگھ راجپود کے پریبار کے وقیل اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے جس طریقی کی پریڈ مومبائی پولس کر آ رہی تھی سیلیبرٹیز کی اب اسی طریقی کی پریڈ نسی بھی کر آ رہی ہے لیکن اس میں سشان سنگھ راجپود کی موت کا ماملہ جو ہے وہ تو کہیں پیچھے چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے نا سوال بس اتنا ہی ہے کہ آخر کار سشان سنگھ راجپود کو انصاف کب بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے سوال بس اتنا ہی ہے